عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرک اخفا من دبید درعی علی الصفہ فی اللیلت الظلمہ وعدناہ ان تحب علی شیئی من الجور حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک چھوٹی سی چونٹی کالے رنگ کی اگر کالی اور سیاہ رات میں کسی کالی چٹان پر اور پتھر پر ہو تو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے یعنی معنی یہ ہوا کہ کالی اور سیاہ رات ہو اور کوئی کالی چٹان ہو اور اس کالی چٹان پر چھوٹی سی چونٹی ہو وہ پھر نظر آ سکتی ہے لیکن بساوقات شرک نظر نہیں آتا اور وہ شرک انسان کے سارے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے شرک وہ بدترین جراسیم ہے جس عمل کے ساتھ لگتا ہے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اور فرمایا اور کچھ نہیں تو یہ بھی شرک ہے کہ کسی ظلم کو آپ پسند کرو کوئی ظالم ظلم کرے اور ہم یہ کہیں کہ اچھا ہوا ٹھیک کیا اس نے فرمایا یہ بھی شرک ہے اور اسی طرح سے وَتُبْغِذَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ الْعَدْلِ اور کوئی شخص انصاف کرے اور صحیح بات کہے آپ کہیں کہ نہیں اس نے غلط کا تو معنی یہ ہوا کہ ظلم کو صحیح کہے اور انصاف کو غلط کہے فرمایا یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے اس سے بھی انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَحَلِ الدِّينِ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغُسُو سمجھ لو اچھی درہ سے کہ دین میں محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور دین میں نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو معنی یہ ہوا کہ ظالم سے نفرت اس کے ظلم کی وجہ سے کرنی چاہیے اور اچھے اور نیک آدمی نے جب اچھی بات کہی ہے انصاف کی بات کہی ہے تو اس وجہ سے اس سے محبت کرنی چاہیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت باریک شرک کی طرف اشارہ فرمایا جو آج ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں جس شخص سے ہمیں محبت ہے اور وہ ظلم بھی کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں ٹھیک کر رہا ہے یہ ہی ہونا چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ اکبر اور اسی طرح سے جس شخص سے ہمیں نفرت ہے اگر وہ صحیح کام بھی کر رہا ہے ہم کہیں کہ نہیں یہ غلط کر رہا اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے تم میری اتباع کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہاری بھی اللہ سے محبت مکمل ہوگی تو میں جس چیز کو ظلم کہوں وہ ظلم ہے اور جس بات کو میں عدل بتاؤں وہ عدل ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہئے اور ہر شخص اپنی زندگی کا احتساب کرے کہ کس موقع پر اس قسم کا باریک شرک زندگی میں موجود ہے کہ کسی کی غلط بات کو بلا وجہ ٹھیک کہا اس نے ٹھیک کیا اس نے ظلم پر کبھی حمایت نہ کرو ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جو ظالم کا ساتھ ذرہ سویب دیتا ہے اس نے اپنی گردن سے اسلام کا ہار نکال کر پھینک دیا گویا کہ اس نے کفر کو پسند کیا شرک کو پسند کیا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے